موسیقی بھائیے حضرات سنبھل کی ایک کمسن شائرہ جس نے بہت کم وقت میں ہمارے ہندوستان بھر کے مشاعروں کی جو ضرورت بن چکی ہے وہ شائرہ جس کا بڑا ہی موتر لبو لہجہ ہے میں امید کرتا ہوں کہ ان کے لہجے سے اس محفل کی فضائیں موتر بھی ہو جائیں گی اور منور بھی ہو جائیں گی جس طرح سے چودری صاحب اور رہبر بھائی اس مشاعرے کو سماعت کر رہے ہیں تو مجھے اس کمسن شائرہ کی تمہید میں یہ چار مصرے میرے ذہن میں آتے ہیں چودری صاحب کہ سینے میں توفان دبانا پڑتا ہے سینے میں توفان دبانا پڑتا ہے آنکھوں کو انجان بنانا پڑتا ہے اور ان کا کیا ہے نکل پڑے ہیں بے پردہ ہم کو تو ایمان بچانا پڑتا ہے ان کا کیا ہے نکل پڑے ہیں بے پردہ ہم کو تو ایمان بچانا پڑتا ہے سر پہ تاروں کا شامیانہ ہے رتنہی ہے نیا زمانہ ہے سر پہ تاروں کا شامیانہ ہے رتنہی ہے نیا زمانہ ہے تم کہیں پر بھی ہو چلے آؤ تم کہیں پر بھی ہو چلے آؤ آج موسم بڑا سہانہ ہے اچھا ہے بھائی آج موسم بڑا سہانہ ہے تم کہیں پر بھی ہو چلے آؤ آج موسم بڑا سہانہ ہے آج موسم بڑا سہانہ ہے میں پڑھتی ہوں دیکھے گا بن رہی ہوں سبل رہی ہوں میں پیار کے رنگ بھل رہی ہوں میں بن رہی ہوں سبل رہی ہوں میں پیار کے رنگ بھل رہی ہوں میں اب چراغوں کی کیا ضرورت ہے اب چراغوں کی کیا ضرورت ہے نور بن کر بھی کھر رہی ہوں میں اب چراغوں کی کیا ضرورت ہے نور بن کر بھی کھر رہی ہوں میں نور بن کر بھی کھر رہی ہوں میں اور یہ چاند مستر میں آپ سے بھی نوجوانوں کے حوالے کرتی ہوں دیکھے گا مجھ کو امبر میں نہ سمن میں ہے نہ غلابوں کے پیرہن میں ہے مجھ کو امبر میں نہ سمن میں ہے نہ غلابوں کے پیرہن میں ہے جسم کیا روح کو جو مہکا دے جسم کیا روح کو جو مہکا دے ایسی کشبو میرے بدن میں ہے ایسی کشبو میرے بدن میں ہے ایسی کشبو میرے بدن میں ہے اور میں ایک مطلع اور ایک شیر آپ کی حوالے کرتے ہوں دیکھے گا جی اتا ہو اتا ہو میں پڑتی ہوں دیکھے گا یہ کون کہتا ہے تم سے کہ پیار مت کرنا یہ کون کہتا ہے تم سے کہ پیار مت کرنا یہ کون کہتا ہے تم سے کہ پیار مت کرنا بس ایک تیر سے دو دو شکار مت کرنا بس ایک تیر سے دو دو شکار مت کرنا حضرہ آپ تو انہیں دو شکار کی نصیت دے رہی ہیں مگر یہ کمال فر والے تین شاعرات کو دیکھ کے تین شکار کے مون میں آ چکے ہیں بلا رہا ہے سمندر کے پار کوئی مجھے بلا رہا ہے سمندر کے پار کوئی مجھے بلا رہا ہے سمندر کے پار کوئی مجھے میں جا رہی ہوں میرا انتظار مت کرنا با 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 میں جا رہی ہوں میرا انتظار مت کرنا با 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 میں پڑھتی ہوں دیکھے گا جانے کس جرم کی مجھ کو وہ سزا دیتا ہے جانے کس جرم کی مجھ کو وہ سزا دیتا ہے جانے کس جرم کی مجھ کو وہ سزا دیتا ہے جب بھی ملتا ہے مجھے زخم نیا دیتا ہے جب بھی ملتا ہے مجھے زخم نیا دیتا ہے اور کس قدر بھوگز و حسد دل میں بھرا ہے اس کے کس قدر بھوگز و حسد دل میں بھرا ہے اس کے کس قدر بھوگز و حسد دل میں بھرا ہے اس کے بن پڑھے ہی وہ میرے خط کو جلا دیتا ہے بن پڑھے ہی وہ میرے خط کو جلا دیتا ہے اس جوانی پہ اتنا تو مغرور ہے اس جوانی پہ اتنا تو مغرور ہے اس جوانی پہ اتنا تو مغرور ہے دیکھ لے حسن بھی مجھ پہ بھرپور ہے دیکھ لے حسن بھی مجھ پہ بھرپور ہے کچھ لوگ تو صرف دیکھنے کا ایک کام کر رہے ہیں آپ لوگ بھی ذرا سا جو جائیے اور دیکھنے کے ساتھ ساتھ یہ جو شیر آپ لوگوں تک پہنچ رہے ہیں انہیں اچھے سماعت کیجئے اور دوبارہ سا تعلیو ذرا استقبال کیجئے غزل جلد سے مکمل ہو مائک پر محترمہ ذرا سنبھل اور دیکھیں یہاں بہت سارے بزرگ بھی تشریف فرما ہیں میں شیر انہیں سبھی کے حوالے کرتی ہوں دیکھے گا ارشاد کیسے دلہن بنے بیٹی مجبور ہے کیسے دلہن بنے بیٹی مجبور ہے باب مزدور ہے مہنگا سندور ہے چاک دامن ہے دل بھی رنجور ہے چاک دامن ہے دل بھی رنجور ہے چاکتا من ہے دل بھی رنجور ہے چاکتا من ہے دل بھی رنجور ہے کیا محبت تیرا یہ دستور ہے کیا محبت تیرا یہ دستور ہے عشق میں مجھ کو جو تم نے زخم دیا عشق میں مجھ کو جو زخم تم نے دیا عشق میں مجھ کو جو زخم تم نے دیا عشق میں مجھ کو جو زخم تم نے دیا کل تلک زخم تھا جو ناسو رہے کل تلک زخم تھا جو ناسو رہے روئی شب نمتغل موسکرانے لگے 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 ہر کوئی اپنی فطرت سے مجبور ہے اور غزل کا مکتہ دیکھے گا افنا بولے گی ازرا زبان دے چکی افنا بولے گی ازرا زبان دے چکی کیا کہتے ہیں افنا بولے گی ازرا زبان دے چکی افنا بولے گی ازرا زبان دے چکی ہر ستم آپ کا اس کو منظور ہے بولے گی